سبسکرائب کرے یو نیوز چینل کو اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کرے بدوہ ہو رہی ہیں جو ہمارے بچے وہاں پہ یتیم ہو رہے ہیں جو ہماری بہنوں کی عبرویں لوٹی جا رہی ہیں ہم ان بہنوں کے غموں میں ہم ان بچوں کے غموں میں برابر کے شریک ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں چیف چیف کر کہ خالستان کہ جب انیس سو چوراسی میں سکھوں پہ ظلم ہوئے آج تک وہاں پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی مگر پھر کہا کہ سکھوں کو دہشت کر قرار دیا گیا اور آج میرے مسلمان بھائیوں پہ آج ان نہتے کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں تو یوں یا نو کہاں ہیں وہ اقوامی متحدہ کہاں ہیں کیا اقوامی متحدہ صرف ہندووں کی رہ گئی ہے کیا اقوامی متحدہ کہ صرف اسرائیل کی رہ گئی ہے کیا اقوامی متحدہ صرف امریکہ کی رہ گئی ہے ان کو مظلوموں کی پکار ان کو مظلوموں کی چیخیں نظر نہیں آ رہی ہم آج سکھ برادری نے جیسے کہ جلوس نکل رہے ہیں ان کے گلپاشی کا ہم نے یہاں پہ انتظام کی ہے اور منوں کے ساتھ تو جو ہم نے یہ کون منگوائے ہیں یا آج ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ شریک ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کی یک جہتی کے لیے ہم اپنے بھائیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی خالستان کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی ہندوستان کی بربادی تک جنگ رہے گی اور میں مودی صاحب تمہیں یہ آج اس پلیٹ فارم سے خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ بندے کے بچے بن جو ورنہ بہت بری ہوگی آپ کے ساتھ میں مسلمان بھائیوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آج آپ کو ایک مطی ہونا ہے اور اگر آپ ایک مطی ہوں گے اتنے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں اگر تم لوگ ایک طرف بیعت کے پشاب کرلو تو اسرائیل دوب جائے گا اور یہ ہندو دوب جائیں گے مگر ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ تھے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ رہیں گے خالستان زندہ آباد کشمیر زندہ آباد پاکستان زندہ آباد موسیقی موسیقی موسیقی